آخر کیسے یہ عورت دنیا کی سب سے زیادہ اونچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ بچ جاتی ہے 26 جنوری 1972 کو ویسنا ولو ایک نام کی یہ عورت سویڈن سے سربیا جا رہی ہے ایک فلائٹ اٹینڈ کرتی ہے جہاز میں بیٹھے کسی بھی انسان کو یہاں نہیں بتاتا کہ جہاز کے بیگج ایڈیا میں بم لگا ہوا ہے اور جب جہاز 39000 فٹ کی اونچائی پر ہوتا ہے تب ہی جہاز میں ایک بلاش ہوتا ہے جس سے جہاز 39000 فٹ کی اونچائی سے سیدھا زمین پر کریش ہو جاتا ہے اور پلائر میں بیٹھے سبھی لوگ مارے جاتے ہیں خوش قسمتی سے یہ عورت بجت ہو جاتی ہے لیکن اسے بہت گہری چوٹے آتی ہیں اور کچھ جنوں تک تو یہاں کومہ میں رہتی ہیں اتنی زیادہ اونچائی سے گرنے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کی ہڈی دونوں ٹانگیں بس لیاں اور اس کے سری کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور سب سے حیرانی کی بات تو تب ہوئی جب یہاں دس مہینے کے بعد دوبارہ پھر سے چلنے لگی جس کے بعد ان کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا گیا دنیا کی سب سے زیادہ اونچائی سے گرنے والی مہلہ کے روپ میں